می ڈیئر سٹوئنٹ، اسلام علیکم پچھلی لیکچر میں ہم نے ایکمیلیشن آف ایب نارمل سیللر کانسٹیٹوئنٹس کی ہیڈنگ کے تحت ہائی لائن چینج پر ڈسکس کیا تھا آج ہم پگمنٹس پڑھیں گے پگمنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں ایکزوجینس اور انڈوجینس ایکزوجینس پگمنٹس وہ ہوتے ہیں جو جسم میں باہر سے آتے ہیں ان میں شامل ہیں کاربن کول، ٹیٹوئنگ ایکزوجینس پگمنٹس وہ ہوتے ہیں جو جسم کے اندر ہی بنتے ہیں اور ان میں شامل ہیں لائپوفیزن، میلینین، ہیموسائیڈرین ایب نیدان چینی پسید، ٹیٹوئی موسیقی سب سے کومن ایکزوجینس پیگمنٹ جو جسم میں باہر سے آتا ہے وہ کاربن ہے جسے کول ڈسک بھی کہتے ہیں کاربن جب سانس کے ذریعے پھیپڑوں میں جاتا ہے تو الولائی کے میکروفیجز اس کو نگل لیتے ہیں اور وہ میکروفیجز اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے لیمفیٹک چینل میں ٹیول کرتے ہیں جو انہیں پھیپڑوں کے لیمف نوڈ تک لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں ان پیگمنٹس کے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے اس جگہ کے لیمف نوڈ اور پھیپڑوں کا بھی کچھ حصہ کالا ہو جاتا ہے برنکائی یعنی سانس کی نالی کے کالا ہونے کو انتھرکوسس کہتے ہیں یہ دیکھئے اس تصویر میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کچھ اور نہیں پھیپڑے کا ایک حصہ ہے جو کاربن کی ایکیومیلیشن کی وجہ سے گلابی یا سرخ سے تبدیل ہو کر کس قدر کالا ہو گیا ہے پچھلی سلائیڈ میں آپ نے کاربن ایکیومیلیشن کی گروس مارفولوجی دیکھی اس سلائیڈ میں اس کی ہسٹالوجی آپ کے سامنے ہے جس میں کاربن پیگمنٹز کالے رنگ کے نظر آ رہے ہیں کوئل ورکرس نیموکونیوسیس ان کوئل مائنرز ایگلیگیٹس آف کاربن ڈسٹ پہ انڈیوز ای فائیبرو بلاسٹک ریاکشن اور ایون ایم فائسیما کاربن کول سے سب سے زیادہ متاثر کوئلی کی کان میں کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں ان مزدوروں کے فیپڑوں میں اس پیگمنٹ سے فائیبرو بلاسٹک ریاکشن ہو سکتا ہے حتیٰ کے ایم فائسیما تک ہو سکتا ہے اس پیشاورانہ بیماری کو کول ورکرس نیموکونیوسیس کہتے ہیں جو انکے ایکسری میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ٹیٹوین It is a form of localized exogenous pigmentation of the skin The pigments inoculated are phagocytosed by dermal macrophages They reside for remainder of the life The pigments do not usually evoke any inflammatory response ٹیٹوین سے تو آپ سب بہت اچھی طرح واقف ہیں ظاہر ہے یہ جسم میں باہر سے داخل کیے جانے وعدہ پیگمنٹ ہے جو جسم کے اسی حصے میں رہتا ہے جہاں اسے inject کر کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں ٹیٹو کے پیگمنٹ جب جسم میں داخل ہوتے ہیں تو جل کے میکروفیجز انہیں حصم کر لیتے ہیں اور یہ عمر بھر جسم میں رہتے ہیں لیکن یہ کوئی inflammation نہیں کرواتے دیکھئے یہاں ٹیٹوین کی جا رہی ہے ایک انتہائی خوفناک سے شاکار کی صورت میں سامنے آ رہی ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد جن کا یہ عمومن شاک ہوتا ہے اگر وہ اپنی شناخ پولیس سے چھپانے کے لیے وہ حصہ جہاں ٹیٹو ہوا ہو وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کرا لیں تب بھی لیمف نوٹ بائیوپسی سے اس ٹیٹو کا پتہ لگایا جا سکتا ہے رمضان شریف کی مبارک سعاتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار سے کام لیا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرسکیں آمین آپ سب سے بھی دعاوں کی درخواست ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی